بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس پاکستان میں بہت ہی زبردست جوب جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل دینے والا ہوں کہ اس میں کون کون سی پوسٹ ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی کوالیفکیشن کیا چاہیے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ میں اپلائی کرنے کے لیے وہ ویڈیو کو انڈ تک واج کریں بینہ سکپ کیے اور اگر آپ مزید جوب انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل ایم زفر اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی ڈیلی بیسز کی نئی انفرمیشن آئے گی نئی جوبز آئے گی اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت ملے اور آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکے تو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس پاکستان جوبز 2023 فار اسسسٹنٹ سٹینو ٹائپس ڈیٹا انٹری اپریٹر اور اس کے علاوہ ڈریور کلرک سب انسپیکٹر کی پوسٹے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اس کے لیے جو کوالیفکیشن ریکوائر ہے وہ ہے پریمری میٹرک انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن ٹوٹل وہ کنسیس جو ہے وہ اٹھ بن جا ہے جوب لوکیشن اسلامباد پاکستان اور لاسٹ لیٹ جو ہے اس کا اپلائی کرنے کے لیے وہ 16 جنوری 2023 تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہوں دوستو اب اس کے ایڈ کی طرف یہ ایڈ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوپن کیا ہے جس میں اسسٹنٹ کا بنیادی پہ سکل پندرہ ہیں دو سیٹے ہیں ایک اوپن میرٹ اور ایک پنجاب کی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا گریجویٹ ہونا چاہیے اور ایم ایس آفیس سے جو ہے آپ کو رلیٹڈ ہونا چاہیے یعنی وہ جوز کرنا آتا ہو سٹینو ٹائپسٹ کا بنیادی پہ سکل چودہ ہیں سات سیٹے ہیں اوپن میرٹ پنجاب پنجاب وومن سندھ رورل اور بلوجستان کی ایک ایک سیٹے ہیں جبکہ پنجاب کی تین سیٹے ہیں اس کے لیے انٹرمیڈٹ آپ کا ہونا چاہیے اور شارٹ اہنڈ سپیر جو ہے وہ آپ کی چالیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے ایج لیمر جو ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہونی چاہیے ڈیٹا انٹری اپریٹر ڈیٹا انٹری اپریٹر کا چودہ سکیل ہے تین پوسٹے ہیں اوپن پنجاب سندھ کی ایک ایک سیکنڈ کلاس اور گریج سی بیچلر ڈگری اور شارٹ اہنڈ سپیر جو ہے وہ آپ کی منیموم سپیڈ جو ہے وہ ہزار کی جو ہے وہ آپ کی ڈیپریشن اور آور آف آر ڈیٹا انٹری کے لیے جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کے لیے ایج ریکوائر ہے یو ڈی سی اور اس کی ایک سیٹ ہے پنجاب میں اور انٹرمیڈٹ اور تھری وکس کا آئی ٹی کورس جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے سب انسپیکٹر کی دو سیٹے ہیں اس کے لیے آپ کا سیکنڈ کلاس گریج سی انٹریمیڈٹ اور اٹھارہ سے اٹھائیس ایج لیمر جو ہے وہ ڈی سی کے پندرہ سیٹے ہیں یہ اچھی سیٹے ہیں اوپن میرٹ پنجاب سیندر نورل کے پی کے بلوچستان اور فاٹہ اور گلگت بلوچستان پنجاب کی چار اور باقی سب کی دو دو ایک ایک سیٹے ہیں اس کے لیے میٹرک ہونا چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی تیس ورڈ پارمنٹ جو ہونی چاہیے اور انکلاوڈنگ اپ ایمیس آفیس ایمیس آفیس وغیرہ جو آپ کو یوز کرنا آتا ہو اسی طرح اکاؤنٹ کلر کی تئیس سیٹے ہیں اوپن میرٹ کی تین پنجاب میرٹ کی تیرہ پنجاب وومن دو اور کے پی کے تین اور فاٹہ ایک اور ازاد جمع کشمیر کی ایک ہے اس کے لیے سیکنڈ کے لیس گریڈ سی میٹرک اٹھارہ سے اٹھائیس سال جو ہے وہ آپ کی ایج ریکوائر ہے ڈرائیور کی ایک سیٹ ہے کراچی پریمری پاس اور ایل ٹی وی لسنس جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے نیب قصد کی چار سیٹے ہیں اسلام آباد کراچی پشاور پریمری پاس ہونا چاہیے اور لوکل بیسٹ جو ہے وہ آپ کی ایج لیمٹ 18 سے 25 سال ہے اب دوستو اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آن لائن آپ نے اس کا اپلائی کرنا ہے njp.gov.p کے سے جو آکر آپ لوگ اس کی آن لائن ارجسٹریشن کروا سکتے ہیں انٹرویو ٹیسٹ کے دوران آپ نے ارجنل ڈاکومنٹس جو ہے وہ ساتھ لے کے جانے ہیں اور جو ارجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ مطلب کے ساتھ آپ نے ایک ایک دو دو کاپیاں بھی کروا لینے ہیں اور اگر کسی کوئی جو ہے وہ اپنے پہلے سے گورنمنٹ جوبز کر رہے ہیں تو وہ اپنا ساتھ جو ہے n o c ساتھ ضرور لے کے جائے انٹرویو آف دا ٹائم یعنی کی انٹرویو کے دوران تو آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے جو ہے اس میں رد و بدل نہیں کرنی اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ میں جو ارجنل ڈاکومنٹس ہیں اچی سی سے جو ڈگرییاں آپ کے ریجسٹر ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جانی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آنے اس کا جو ہے منسٹری آف ہاؤسنگ ایڈ ورکس جوبز کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی جوبز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ